اللہ بسکتہ دوستو انڈیا نے اس کے ڈیجیٹل پریٹ فارم پر آپ سبھی گا بہت بہت سواگت ہے اپنے انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ سو رہتر پاٹی دوستو جس طریقے سے اکوانا میں انڈیا نے میٹ جیتا وہ بہت ہی شاندار رہا چلی اس کے وشے میں شروعات ہی اگر بات کیا جائے تو شروعات میں جس طریقے سے پاری کے اگر بات کیا جائے اتنی اچھے شروعات نہیں رہے اور انگلینڈ کے سامنے بہت بڑا لکش بھی انڈیا نے نہیں رکھا تھا دو سو تیس رنوں کا لکش رکھا اور پھر بھی سو رنوں سے انگلینڈ کو ہرا دیا ہے انگلینڈ یوں کہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم کو چت کر دیا اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے تو لوگوں کو لگا کی ہو سکتا ہے کہ کہیں بھارت کے محاصل سے یہ میچ تو نکل تو نہیں گیا لیکن ایسا نہیں ہوا بھارتی گیندواجوں نے شاندار پردرشن کیا اگر بات کیا جائے روحید کا بلہ شمی بومرہ کے رفتار اور بکھر گئی ٹیم انگلینڈ کی ٹیم چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر بھارت کے دیکھا جائے بیٹنگ آرڈر کی بات کرے جائے تو یا پھر میچ ہی بات کیا جائے تو ابھی تک جتنے بھی میچ بھارت نے کھیلے ہیں وہ ایک بھی میچ بھارت نے گوائے نہیں ہیں بھارت میں کھیلا جا رہا ون ڈے ورڈ کپ اب بیہدی رومانچہ ہو چلا ہے بھارتی ٹیم اپنے شروعاتی سبھی چھے میچوں میں ٹاپ پر کابیج رہی ہے اور سیمی پائنل میں لگ بگ انٹری کر لی ہے دوسری اور پچھلے ورڈ کپ کا حتاب جیتنے والا انگلینڈ کی ٹیم چھے میچ میں سے پانچ میچ ہارکہ سیمی پائنل کے ریسے بہار ہو گئی یعنی بھارت جو ہے وہ سیمی پائنل میں پہنچ چکا ہے اور اس کے بعد باقی ٹیم جو ہے وہ ابھی دیرے دیرے پہنچیں گے انگلینڈ تو باہر ہی ہو گیا ہے اور ون ڈے کپ میں بھارتی ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف 20 سال بعد دھماکے دار انداز میں جیت درج کی ہے اس سے پہلے 2003 ورڈ کپ میں بھارتی ٹیم نے 82 رنوں سے ہرائے تھا روحی شرما کی گفتانی میں بھارتی ٹیم نے اپنے چھٹے مقابلے میں ربیوار 29 اکٹوبر کو ڈیفینڈنگ چیمپین انگلینڈ کو 100 رنوں سے ہرا دیا ہے اور اس جیت کے بعد بھارتی ٹیم کی سیمی فائنل میں انٹری لگ بھگاب پکی مانی جا رہے ہیں جبکہ دوسری اور انگلینڈ کی ٹیم ریس سے اب بہار ہو گئی بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ بھارت کو اسی طریقے سے اپنا لے برقرار رکھنا ہوگا موسیقی